جو آدھا آپ پیشتہ والے ہمارے چینل شمائے اردو زندگی میں آج ہم پڑھیں گے نائے او ایس کلاس ٹویلت ہسٹری کا سبق نمبر اکتیس اور پہلا سوال ہے آپ چہلگان سے کیا سمجھتے ہیں چہلگان کیا ہے التمش کے چالیس غلام سرداروں کے گروپ کو چہلگان گئے یعنی التمش بادشاہ جو تھے ان کے جو سردار تھے وہ چالیس تھے ان چالیس کا ایک گروپ تھا جسے اس گروپ کو ایک نام دیا گیا تھا چہلگان انہی کو چہلگان گئے تھے اگلا سوال ہے ابن بطوتہ کون تھے کون تھا لکھا ہوئے سے تھی کہنا چاہیے ان کا سفرنامہ کس نام تھے ابن بطوتہ ایک مسلمان مسافر تھے اگر میں آسان انفاظ میں فاؤں ایک ولی آدمی انہوں نے کئی سالوں میں کئی ممالکت پرے یعنی آپ یہ کہ سکتے ہیں ابن بطوتہ اس دور میں پوری دنیا کے مسافر بنے پوری دنیا میں سفر انہوں نے کئی سالوں میں کئی ممالکت پرے انہوں نے اپنے سفر کی تفصیلات کتاب اور اہتا میں دی اور اہتا میں انہوں نے کتاب لگی اور اہتا اس میں انہوں نے سفر کی تفصیلات دی ابن بطوتہ کا سفرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اس میں سفرنامہ ہے آپ کبھی وقت ملے تو اسے پڑھئے گا لیکن بہت ہی فائدہ اللہ سوال ہے اسی میں کہ سولوی اور ستروی صدی میں مغلوں کی حکومت کا اندازہ لگا کہ مغلوں کی جو حکومت تھی اس کے بارے مغل خاندان کی بنیاد بابر نے پندرہ سو چھپیس میں رہی اس نے گنگا کی وادی اور باد میں پنجاب پر قبضہ کر دی ہمائی اور شہرشاہ کی وفات کے بعد میں ہندوستان واپس آ گیا اور دیلی پر قبضہ کر دی اس کی موت کے بعد اس کا تیرہ سالہ بیٹا اکبار تخت پر جانشن ہوا یہ بہت طاقتور تھا اس کے محافظ بہرام خان کی رہنمائی میں اس نے لاہور دیلی آگرہ جیپور جیسے خوجی کلو والے علاقوں کو فتح گیا اور چھپیس فروری انیس سو پانچ تک حکومت کی اس کے بعد اس کے بیٹے نے جہانگیر سے لے کر پوتے اور امجیب تک کا تخت نشید مطلب یہ بیٹے کے بعد بیٹے بیٹھتے چلے گا اور سب ہی بہادری کے ساتھ یہ حکومت کرتے چلے گا اگلا سوال ہے کہ علاہ الدین ظل جی کی معاشی اصلاحات بیان مطلب کہ انہوں نے بیزنیس سے ریلیٹڈ اصلاحات کی تھی اس کے بارے میں آپ کو یہاں بتا تو علاہ الدین ظل جی کی اقتصادی اصلاحات اشیاء ضروری کی قیمت مقرر کرنا علاہ الدین نے تمام ضروری اشیاء کی قیمتیں مقرر کر کے رکھی علاہ الدین کی ذرعی اصلاحات علاہ الدین نے پوری زمین کی پیمائیس کی اور پیداوار کا نصف حصہ لینڈ ٹیکس کے طور پر مقرر کرنا یعنی جو بھی بیداوار ہوگی اس کا عادت آپ کو ٹیکس میں دینا انہوں نے لینڈ ٹیکس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے درد جزیل کام کیا رینیو اہلوکار کو رشوت اور بندوانی سے بچانے کے لیے ان کی تنخواہوں میں جا جب ان کی تنخواہ اچھی کر دی تاکہ وہ لوگ رشوت کام دیں کسانوں سے بقایا زمینی ٹیکس وصول کرنے کے لیے مقصدق راج کا کام دے یعنی تینات افسر افسر تینات کر دی اور اس طرح سے یہ پورا کام نکٹا اگلا سوال ہے کسان زمینی ٹیکس نگت یا پیداوار کی صورت میں ادا کرتے یا تو وہ نگت دے دیتے تھے یا جو ان کے پاس پیدا کردہ چیز ہوتی نہیں وہ اس کے بدلے نگت پیسے کی جگہ وہ دے دیا کرتے آخری سوال ہے اس کا محمد بن طغلق کے دور میں سلطان کا عروج سلطنت کا عروج اور زوال کا آغاز دونوں بیان کرتے سلطنت کا عروج کیسے ہوا اور زوال کیسے ہوا تو غیص الدین طغلق کی موت کے بعد جونہ خان تیرہ سو پچیس میں محمد بن طغلق کے نام سے دہلی کا سلطان مہا جونہ خان جو تھا وہ محمد بن طغلق محمد بن طغلق دہلی کے پہلے سلطان تھے جنہوں نے میرٹ کی بنیاد پر عہدے دنیا شروع کیے عہدے دینا شروع کی میرٹ کی بنیاد اللہ قابلیت کی محمد بن طغلق اپنے متنازے فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہوئے محمد بن طغلق نے دارالحکومت دہلی سے دولت آباد دیو گہری منتقل کر دیا یعنی جو کیپیٹل تھی جو راجدھانی تھی اس کو کہاں دولت آباد دیو گہری منتقل کر دیا سونے اور چاندی کے سکھوں کی جگہ تامبے اور پیتل کے سکھیں استعمال کی گئے جو اس وقت کے حالات میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے پہلے سونے محمد طغلق کو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے متنازے شخصت کا حکمران سندھا جا بعض لوگوں نے اسے فاگل کنخار وغیرہ کو آیا مطلب یہ بھی انہیں کہا گیا ہے کئی طرح کی باتیں ان کے لیے تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 31 اب اس میں دو ہی سبق بچے ہیں 32 اور 33 کے اندر جو ہے وہ میپ ہیں تو میپ والے میپ کر کے دکھانے پڑیں گے آپ کو سمجھ میں آئیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئے گی تو پیلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہم آج ساتھ چھوڑیں گے شکریہ